اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال خواتین حضرات پروگرام کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں ایک سرکاری ہسپتال میں کیا کرنا جناب علی سرکاری ہسپتال چھو؟ اوہوی دی اوہوی حالت ہے یہ نئے مہمان ہے آپ کے؟ یہ میرا سر نمہ بیٹ پارٹنر ہے بتائیں یہ کدھر سے آئیں؟ چوزری نہیں جڑا؟ ہاں جی وہ انہوں سبلٹ کر کے گئے تھے میرے کو اچھا اس نے یہ پورشن سبلٹ کر دیا ہے یہ جناب چوری صاحب گئے نے برونے ملک وہ برونے ملک گیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں خبریں مشہور تھی کہ وہاں پہ کوئی سلنڈر پھٹا اور وہ زخمی ہو گیا میں تو بڑا خوش ہوا تھا لیکن اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں آئی ہجار فون تھا مہنو آگیا میں کہا میرا ساڑھا لگا ہے مہنو کا بھی کریا تھا مجھے فون آیا فروم منچسٹر ڈاکٹر باسد صاحب نے پوچھا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ان کا ہوا ہے تو وہ شدید زخمی ہو گئے ہیں تو ذرا مجھے بتائیے میں نے فوراں فون کیا تو یہ تھا بھائی جی میں نے کہیے بھائی جی بیمار نہیں ہو سکتا صاحب صاحب میری حالتی آن کرو کتے نے بڑے اب انہوں انہوں کتے نے بڑے اور کتا مر گیا ہے مریا نہیں ہی دوڑ گیا دوڑ دیا دوڑ دیا مریا کیوں جی علاج کیوں نہیں کر رہے اس کا سر آپ کو تو پتہ ہے کوئی ویکسین تو موجود نہیں ہے جدر جانا کہنا نہیں ویکسین ہے نہیں ویکسین ہے نہیں لاب دی کتوں ہاں تم ایک کام کرو انگلینڈ چلے جاؤ کیونکہ زیادہ تر مریض یہاں سے انگلینڈ جاتے ہیں یہاں تو علاج ہوتے ہی نہیں ہیں ماشاءاللہ میاں صاحب جی اپنے پیرانتے چل کے گئے ہیں ہاں جی بلکل صحت مند تھے یہ ہوتا کیپٹن ہوں کہنے تو پیچھے بہے میں جا چلا ہونا پیچھے بہے جیسے اچھا اس حوالے سے بڑی دلچسپ میمز دیکھنے اور پڑھنے کو ملی ہیں تو کہتے ہیں کہ جب جہاز بنی گالا کے اوپر سے گزرے گا تو اس کو گھین گھین کرنا بہت ضروری ذرا تھوڑا سا نا تھروٹل کریں گے لیکن میاں صاحب کو یہ ضرور کہنا چاہیے کہ ہونر آمج لیکن جو انٹرنیشنل پریس میں چھپ رہا ہے وہ تو اتنی خطرناک باتیں اتنی شرمناک باتیں ہو رہی ہیں میاں صاحب نے سنے کھلا ٹیم دیتا بھی میاں صاحب کی قسمت ہے کہ سارے اشتہاریوں نے نصیف کیا ہے بیٹے بھتیجے داماد اگر سمدھی سارے کے سارے این خانہ ہمیں آفتا بس وہ بچوں کی ایک لائن جا رہی تھی کسی نے کہا سب سے زیادہ زہریلا کون سے ہے اس نے کہا ہاتھ رکھ کے دیکھ لو پتہ ہی نہیں کہ کس نے کتنا کمایا ہے بھئیہ کیا بات سر عمران خان نے کہایا کہ جتنے پیسوں ہم نے ان سے گارنٹی مانگی تھی کتنے کتنے لوگ ٹپ دے سکتے ہیں سات عرب تو چیز ہی کوئی نہیں انہوں نے پچاس کا ایک نوٹ لیا ہے وہ پیش کر دی پیش اچھا کیتا ہے پجام آڑا میری بات کہاں پہ محفل مشارع رکھتے ہیں ایک کسے شاعر دی موڑ سا ہے جو وجہ ہے دماغ خراب ہو گیا ہے جدد آیا ہے پتھی ہیں ڈیمانڈا کری جا رہے ہیں ویسے کوئی پتھی ڈیمانڈ نہیں ہے مشارعہ جو ہیں وہ ایک تہذیبی روایت ہے اور اگر اس کا احیاء ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ تھی ویکسن نہیں لبنڈی شاعر کے تو لبنڈا یہ تھی واہ واہ کرنا ہے یہ تھی ہائے ہائے کرنڈا ہے دیورنگ مشارعہ کی تھی شاعر نو کتا بڑ جاوے وہ تا ذمہ در کونے منو بیسے چڑڑا نہیں میری کتی طبیعت ہو گئی یقین کرو میں ادھا نالیجز ہوں رہے ادھا خوشگی تے اور صاحب میری بیوی بیرو کسائی دے پھٹے تھے لو کٹے کے لے آئیے آئیے چھوئے در سوٹر ٹیبر راکھتے میں تنے اس ذات دی لاتمار نہیں ہے زیڈال صاحب آپ کو ہوا کیا ہے تار اصل میں موسم ہی عجیب و غریب ہو گیا ہے کبھی نزلہ کبھی زکام کبھی انگزائیٹی کبھی ڈپریشن انگزائیٹی بہت عام ہوتی جا رہی ہے سوسائیٹی میں ہم مانتے نہیں ہیں لیکن ایک بہت بڑا نمبر ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے ایک ہر چوتھا پاکستانی اس کا شکارہ ساتھ ایک ہی ہم دی ہے انگزائیٹی یہ خامخواہ کی پریشانی ہوتی ہے آپ فیوچر کے لئے فکر مند ہو جاتے ہیں فجٹنگ ہوتی ہے آپ ایسی باتیں سوچنے لگ جاتے ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا آپ کی ذات سے یعنی سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے یہ ہے انگزائیٹی خام کا آپ کا کام نہیں ہے بھئی لیکن اس کا بہترین علاج کسی سرجن کے پاس نہیں صوفی کے پاس ہو سکتا ہے اس کا روحانی علاج کیجئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کیجئے اور آپ تماشا دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ شکر ہے سن کو ایسی علامات ہے نہیں وہ تنہوں ہے نہیں تھے ایتھے کہ تری پہن دی جان جاؤنی ہوتھتا کیوں نہیں تھے کسے ہورنو میں لمح پہن دے اے جزن تے نکتہ بڑیان ہے گالہ کھولہ بھی کٹے لائے اے لاتھتے کی کی لائے ہی اے تو میں مرچال آئیا ہل دی لائی ہے ہوتے مسالہ پایا اے کیولا کے لات پنن لگا سی اے ویکسین بڑھ دی کا دی ہے جی اسلام آباد میں نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ وہ یہ ویکسین بناتا ہے اور بڑی کامیابی سے اس نے سامپ کی بھی کتے کٹے گی یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے اب تو دھڑا دھڑ فرام ہونی چاہیے صبحی حکمتوں کچھ کرنا چاہیے اٹھارویں ترمیم کے بعد ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے صوبوں کے اندر لی باٹری بنائیں اوہ یار تیس ہزار بندے بھرتی کی ہیں انہوں نے پچھلے ایک سال میں اور میں بڑا امپریس ہو رہا تھا ان کی پرفارمنس سے کہ جو انیشیٹیوز لے چکی ہے حکومت پنجاب اس حساب سے تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار نئے بیڈز کا اضافہ ہونے والا ہے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے اس میں کریڈٹ ڈاکٹر یاسمین راشد کا ہے ویسے تو عمران خان کا ہے جس کا یہ انیشیٹیو تھا جس کا یہ ویجن ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ویکسین کا معاملہ آج بھی مہین کا مہین ہے کتنے سالوں سے ہم شور مچا رہے ہیں بارش کا موسم گزر گیا سامت کے کٹے کے اتنے کیسز لیکن نہ کتے کے کٹے کا علاج موجود ہے نہ سامت کے کٹے کا کراچی جا کر دیکھئے وہاں پر قیامت برپاہ کتوں کی بجل سے لیکن سر صرف کتوں کو مار دینا ہی حال ہے پاگل کتے کو تو مارنا ہی پڑے گا اسے مارنا کہنا تھوڑا سا سنگین ہے اسے یوفیمائز کر دیں کہ کتے کو یوثنائز کرتے ہیں سر بھی یوثنائز کیا ہوتا ہے یوثنائز ہوتا ہے کسی مصیبت سے نجات دلانی ہوتی ہے اس کو آپ انجیکشن لگا کے مار دیتے ہیں اگر یوثنائزیشن دے دوران تو توڑے بوتنائزیشن نو بھارڈ ہوئے پرابلم ہو جائے گا سر پھر کڑی بیکشن تو ان بچائے گی ایسی صورت میں تو آپ کو لوئی پاسچر بھی نہیں بچا سکے اے ان لوئی پاسچر کیا اس نے ریبیز کا علاج دریافت کیا بہت زیادہ تکلیف ہے دی پای جی تمہیں کہاں کٹا ہے سر میں جاؤنا خوش رہا ہے نا ٹوڑکی وہ سی کر کے آرہا تھا کہ تو وہ سموک بہت پہ رہی ہے میں سمجھے بکریہ میں کانتوں پاڑ لیا کتے کو؟ ہاں جی وہ میں پہ گیا ہے کھلیاں بھی استعمال کی تھا اس نے اچھی بولو کتھا بے کے میں کہاں اے انہوں نے رکھ کے چپیڑ ماری کتے نے؟ ہاں جی یہ دی عباس ان کے چار پچھ کتے ہو رہا گیا سر کہنے چودہ ٹیکے لگنگے میرے کو جگہ ہی کوئی نہیں میں آیا کے تھلپ ہونے ہیں نہیں اب چودہ نہیں اب پانچ ٹیکوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور اگر کوئی زیادہ زہریلہ نہیں ہے معاملہ تو تین ٹیکوں سے بھی بہتر ہو سکتے آپ کیوں جی؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ سر ہم نے منگوائے ہیں شاید کل تک پہنچ جائیں گے کل تک میں پا میں کس ہوں پہی ہے ماں والیکم السلام کیا لگے سر تم کدھر پھر رہے ہو بھئی؟ جناب سادہ سبتال جتے مرضی پھرئیے کونوں کی مسئلہ ہے؟ تم کو وارڈ بھائے ہو کیا ہو؟ اے میں کی پایا ڈکٹ لے گا پلاس نہیں پڑیا میں اچھے سر کھوٹا بھڑے لے وے کھوٹا بھیکسی نہیں کوئی ہم دی نہیں ایک نہیں ہوتی کوڑا کھوٹا بھڑ دے نہیں یار کی ہو گیا ایرانو کیوں کس نے کھایا تو جب کھاٹتے ہیں تو بہت زور سے کھاٹتے ہیں گدا اگر کہتے ہیں وہ چک بھر لے وہ تو کھل دو اس کو ڈنڈے مارنے چاہیے اس کو چارہ پیش کرنا چاہیے ایک لمحے میں چھوڑ دے گا اس لئے دل نہ کر دا کچھ کھان ہونے تا نہیں چھڑنا آپ فکر نہ کریں ہرے بھرے پتے دیکھ کر چارہ دیکھ کر لوسن برسیم دیکھ کر اس کی رال ایسی ٹپکے کی وہ فوراں بھاگے گئے تھے پینٹکوٹ بھاگے جیب جو لوسن رکھ گیا ہو لوسن نمک ہے نہیں لوسن سبزے کی قسم ہے میں نے یہ لفظ پہلی دفعہ سنے یہ فرنچ ہے لوسن فرنچ اپنے گھوڑوں کو یار لوسن سے ناصر چنیوٹی کتنا یاد آیا وہ دا بھی بڑا سجے لوسنر کا مو انہیں ڈال ہے کہا گا ویلہ بیٹھا دو ہاتھ مار میرا دماغ تلی خراب ہے مولا جانے دا ایڈی زور دی مرے میں نے کڑال پہ گئی ہے اس لئے ہاتھ بہت پا رہی ہو جاندہ اس ویلے سے مراد جس لئے درہ یعنی یہ ترامیس ہے اپاٹھ پیڑ لیے سے اللہ تکر جی انہوں پہ کھانا خرا باگ ہو رہی ہے یہ تو اسی مریض ہے تنگ کرنے ڈا ہے سانوں ٹھیک ہے لاؤ لانو چلو ڈاکٹر صاحب یہ اللہ ڈکہ لگا دے اس کو جس سبر کارجا نہیں تنوں ٹھیک ہے ہی لاؤن دی پہ گھر پہ ہی ہون دیئے انہوں نے گرم چمٹہ لانے پہ ہون دیئے اوہ ٹھائر جاں چمٹہ لانے باجی میں نو پونڈ لڑیا اچھا یہ نرس اور یہ ڈاکٹر یہ بولنے کے حوالے سے جی وہ غریب ہیں ٹھیک کر یہ میری تو زندگی پر باہد ہو کہ رہا گیتا نو پہ دے چون سویر دی آنیا راتاں چڑ جاندیا نیتے نا کارجا کے ٹائم لاب دے افتاق صاحب کو زندگی چک مسئیبت پہ ہی ہے گھر پہ کیا مسئیبت ہے گھر پہ کیا مسئیبت ہے آئے کاردیاں ہن میں تا نکی گلنا نکی گلنا نکی باند سکول دا ماسٹر ہندہ مرے اپنی ٹائشن ہے بھائی صاحب اوبر گھڑیاں نے بیڑا کرتا نہیں تو رکشا بھی تو اوبر پہ ہے اوبر کی موٹر بائک بھی ہے آنکریب اوبر پیدل بھی چھوڑے گا یہ بڑی اچھی سروس ہے کریم کی اوبر کی ہوتے اور ہیں جنہوں مو بیل چلونا ہوتا رستے ہوئے نا سجدہ بندہ یہ کیسا ڈاکٹر مو بیل کہہ رہا بات سنو پھر ڈاکٹر یاسمین راشد کی نظر نہیں پڑی پنجاب میں کچھ تبدیلیاں ہونے والی شاید پنجاب میں جو امننٹ ہے تبدیلی ضرور آئے گی لیکن یہ کچھ سیاسی نویت کی نہیں ویروکریٹک لیول پہ سلجے ہوئے افسران پنجاب میں تینات ہونے والے ہیں گل جڑی نا سلے ایمان داری علی کہ عمران خان جدہ آیا نا کہ وہ نے ایسا قابل رشق کم نہیں کیتا بھی جیتے بندہ کبھے یہ میں نہیں مانتا آپ کی بات اس نے کیے ضرور ہیں لیکن رنگ بازی نہیں کی اس نے اس کا ڈھول نہیں پیٹا ورنہ اگر یہی کام شہباز شریف سے سرزد ہوئے ہوتے نا اس نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہی بزاتے خود اتنا بڑی اچیومنٹ ہے پہلے کیا تھا اور اب کہاں پہنچ گیا آپ کی سٹاک ایکسٹین دنیا تعریف کر رہی ہے ایسا کمار کا انڈیکس جا رہا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں سر ٹورزم کے اندر بہت کام ہوا ہے ٹورزم پہ ابھی کام ہونے والا ہے اس حوالے سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان آپ کو حیران کر دے سر ایک کرتارپوری بہت بڑی اچیومنٹ ہے وہ کا کام ہے سر گولڈ مائن ہے کرتارپور گولڈ مائن ٹائی تین سو بندہ آ رہا بس اس تو زیادہ نہیں آ رہا اور ٹائی تین سو فل حال آ رہا ہے اور وہ بھی سر انڈین حکومت کی ہاتھ درمی کے ورہ سے وہ مسئلہ سکھ بھائیوں کا ہے وہ جانے اور ان کی حکومت جانے جی سر وہ پانچ ہزار تک لے آئیں گے انشاءاللہ اچھا تھی اس دفعہ سماغ زیادہ ہریانہ کی وجہ سے بھی ہوئی ہے جو وہاں پہ الیکشنز تھے حکومت نے کوئی روک تھام نہیں کی اور وہاں کسان ٹکا کے یہ جو پرالی ہوتی ہے پیڈی کی فصل کی یہ جو چاول جب کٹ لیا جاتا ہے تو اس کی باقیات وہ جلا دیتے ہیں اس سے سماغ میں بہت اضافہ ہوتا ہے اس پر کڑی نظر رکھتی ہے حکومت عام طور پر لیکن اس دفعہ الیکشن کی وجہ سے چھوٹ دے دی وہ ساری سماغ ادھر سے ادھر آ جاتی ہے وہ چڑھدہ پنجاب تو لیندہ پنجاب اس کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے تو اس پہ میں سمجھتا ہوں جوائنٹ وینچر ہونا چاہیے دونوں پنجابز کا ارس کیا تھا ہم نے کچھ دن پہلے کہ یہ گیم چینجر ثابت ہوگا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ تین مذاہب کی یاترہ یہاں پہ ہوتی ہے ان کی پلگریمج یہاں پہ ہوتی ہے ایکتے ہوگئے نا جی سیکھ یاتری ہاں جی کرتادپور اور ننکانہ صاحب پھر کٹاس راج ہندووں کے لیے پھر بودمت کے لیے آپ ذرا ایکسلا اور اس سے آگے جا کر دیکھیں سواد تک سر سواد تک ایسے اسٹوپاز اس پہ کے پی حکومت بہت کام کر رہی ہے اور دو ممالک سے منکس آ چکے ہیں ایک بات یاد رکھیں کہ تیرہ ممالک ایسے ہیں جن کے اندر بطور مذہب مانا جاتا ہے اور آپ اگر وہاں سے لے آئے ٹورزم تو پاکستان سے زیادہ آبادی ہیں لوگوں کی پاکستان یہ ٹورسٹ آ رہے ہیں بہت زیادہ تھے کتے ہاں کچھ کروتا اچھا سر یہ حکومت کتنے اچھے اقدامات جو وہ سامنے کیوں نہیں آتا ہے اس لیے کہ حکومت نے اپنے دھنڈورچی جو ہیں جو سپوکس پرسنز ہوتے ہیں وہ بالکل عطائی لگائے ہوئے ہیں یعنی میڈیا ٹیم جو ہے میڈیا ٹیم تو انتہائی پتھیک ہے نا اس حکومت کی لیکن یہ پانچ چھے بندے انہیں تگڑے رکھنے پڑیں گے جو قدم قدم پر نظر رکھیں کہ کون سی اچھی بات حکومت کی کس طرح سے کرنی ہے یہ سب کو پتا ہے کہ اچھی بات کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے یہ ڈیفرنٹ ہے اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیمرے کے آگے آگے بیٹھ جاتے ہیں انتہائی ان اپیٹائزنگ سٹائل ہے ان کا بولنے کا بات سننے کو دل ہن چاہتا ہے بقاعدہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوتی ہے کچھ اس قدر شرمیلے سے ہیں نفیص سے کہ ان کی بات میں تاثیر ہی نہیں ہے اور کچھ گھس بیٹھی ہیں وہ کیابنٹ کے میمبرز من کے بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں سرس ہے کہ سیاست کی سین کس طرح لکھتے ہیں لیکن بیٹھے ہوئے اچھا جی میں کوسٹن لین لگا ہوں سر کیا وجہ ہے کہ اتنا عرصہ حکومت کرنے کے باوجود بھی نون لیگ ایک ایسا ہسپتال نہیں بنا سکی جس میں وہ اپنا علاج خود کروا سکتے اگر وہ ہسپتال یہاں بنا لیتے تو آج اس قدر آسان تو نہ نہ ہوتا ان کا جانا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک کلپ چلا ہوں یہ غالباً کہنا میں ایک ہسپٹل کی اناغریشن تھی اور چیف منسٹر جس کی انگلی باز ہی نہیں آتی تھی وہ بتا رہا ہے کہ بلکہ پروڈیوسر صاحب تھوڑی سی ضرور دکھائیے وہ جھلک چیف منسٹر صاحب کی چباز شریف صاحب ہمارے بزرگ دوست ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت اتا کرے لیکن کس تیقن سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ ہسپتال ہے جو کسی بھی غیر ملکی ہسپتال کا مقابلہ کر سکتا ہے ذرا چلائیے اس ہسپتال میں دنیا کے کسی بھی شاندار ترین ہسپتال میں جو مریضوں کے علاج کے لیے جو سہولتے ہوتی ہیں وہ اس ہسپتال میں بھائی جان اسی یہ تھے بیٹھے ہو کار میٹر کھٹے آگیا ہے ہنیرے چھاغ ہے نہیں یہ کون ہے بھی یہ میرا سالہ جی دوسری بیگم دا پائی بھائی جان کدھو تو آنے چھوٹی ملے گی کدھو کار آگے خانہ خراب ہو بھئی تیرا میرا کیمرہ کٹی جانے مرنے آگا یہ تھے بھائی مرے ہیں اچھو ہور سب کار ٹھیک دھانگا باقی تے سب خیر ہے پائی جان تُسی جڑی بولی علی کمیٹی پائی سی اور مائی لیک ناس گئی جی اور کو بری خبر دنے گی کوئی اور بری خبر نہیں بس تو آڈاو لادلا بیٹھرا گھڑو انہیں سرف دا فکا مار لیا پائی جان انہیں سرف دا فکا مار لیا پورا ملا ہو تو نا کپڑے تھوڑنے ہیں اور خورتہ سب ٹھیک ہے خورتہ سب ٹھیک ہے ساڈی سانگ لیا نی پپی کوٹھے تو ڈگ پئی ہے دیگی بھی نال دیا دے کارے یار ساری بری خبریں نہیں کر آیا ہو تو نئی جنابے ساڑے کار دے حالات نے انہیں دی والدہ انہیں تو بھی موٹی ہے انہوں لگائے تھوڈا تو بوئے دے وچ جاڈگی ہے اور تن دن تو بوئے نو ہوش نی آنے ہیں اور کا کتر سب ٹھیک ہے اور تے سب ٹھیک ہے پائے جان بیٹھے کے دی چھاتے ڈگ پئی ہے اور توڑے چھوٹے چاچا جی پکھا چوری دے کئے سے چندر ہو گئے نہیں تیرے کل کو اچھی خبر بھی ہے کہ نہیں گھر دا بھائی تھا دوائی تھا جی انہیں دوائی تھا یہ تھا تجھے بارچ بھی جانا ہے چنداب ایکشن ہے ہی نہیں کی کریے ایکشن رہی ہے جی کچھ دا سو جی ایکزائٹی دا ایکزائٹی دا لبالا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آہ 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 یہ کون سا انجرچن لگایا ہے تمہیں اپنے والا سات لکھیا ہے وہ ہی لگ دا ہے سات لکھ دا ٹکا لگ رہے ہیں سات لکھیا اس کا نمبر ہے یہ بھیلسوں کو لگاتے ہیں واہ آہ ایلی نیلی گھوڑی کھا ہوں مجھے دے پر لے لوں کیوں اچھا نا کوئی نہیں ہے چل گھوڑی کھا نہیں سار میں ہی کھا ہوں گا جب بکا ٹکڈا چیک نہیں کرے چال کھا ہوا لائے والا پھدا میں بہترانے پڑھائی موکالا بنا چالے میں چالے میں خانا میں بیڑا ہی گھرکا بج تیرا وہ پیٹا ہے موٹ تیرا کھالے 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 اب اس نے کھالی کھالا نہیں پڑھائی موکا بھائی ہوتا ہے ننگی ننگی لنگی تیرا کھانا ہی خراب ہو رہی میں ستے تو میرا پڑھائی آہ تین چار مریضہ دی میں دوائی کھا بٹھا ہوں اے سارے پھوٹو ہوں میریا لگیاں ہوتی نظرات ملچے گا بھریک سکے بھد اس ویلکم بیک جینا خبر ہے کہ بدین میں چوروں نے سونا چاندی چھوڑ کر ٹیمارٹر چھوڑانا شروع کر دیے کاشتکاروں نے اسلا بردار گارڈز کی مدد حاصل کر لی بہر مفلس ڈاکو نے نہیں نہیں یہ ٹرنڈ ہے بھی کیونکہ مارکٹ میں ٹیمارٹر ہے ہی کوئی نہیں فصلوں میں موجود اور بدین میں تو چالیس ہزار اکڑ تیار ہیں ٹیمارٹروں کے اور پنجاب میں کہتے ہیں نا کہ پنجاب میں چونکہ یہ موسم نہیں ہے ٹیمارٹر کا نومیمبر میں کہاں ہوتے ہیں ٹیمارٹر گرمی میں ہوتے ہیں ہمارے جو عوام ہیں نا ان کے اندر صبر ہے ہی کوئی نہیں اب ٹیمارٹر نہیں ہے تو کیا ہو جائے گا آپ یوں سمجھے کہ دو ماہ ہم نے ٹیمارٹر کم کھانا ہے جہاں تین ڈالتے تھے ایک ٹیمارٹر ڈالیں آدھا ٹیمارٹر ڈالیں صرف تسلی دینی نا اپنے آپ کو اس سے کیا ہوگا وہ جو ایک آرٹیفیشل سی نیڈ کریئٹ ہوئی ہے وہ سب سائیڈ ہو جائے گی خدا سے ڈریں ساڑھے چار ہزار ٹن ٹیمارٹر آپ ایران سے امپورٹ کر رہے ہیں ذرہ مبادلہ پہلے نہیں ملتا آپ ٹیمارٹر کی نظر کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے برداشت کریں اور یہی ٹیمارٹر ٹکے ٹوکری نہ ہوا اور میں ایک سلوشن بتا چکا ہوں دہی دہی کا استعمال کریں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے گریوی تو اسے کچھی بنتی ہے ٹیمارٹر کی یہ آپ کا خیال ہے نا نلائکی ہے آپ کی کہ آپ کو دوسری گریویاں بنانی نہیں آتی کبھی دہی گوشت پکا کر دیکھیں ایک ڈش ہے دہی گوشت ہماری چچی بناتی ہیں ڈسکے والی آج بھی میں سمجھتا ہوں کیا شاندار ڈش ہے وہ دہی کی بہترین گریوی بنتی ہے لیکن پونہ دیا ٹائم جے پا وہ تا فیر ہر چیز میں بھنائی کے وقت دہی ڈالا جاتا ہے وہ سب سے بڑھ کر شکار جب آپ پکاتے ہیں یہ تیتر بٹیر جب آپ پکارے ہوتے ہیں تو بھنائی کے وقت وہ ڈلتا ہے اور اتارنے سے کچھ دیر پہلے اس میں مکھن ڈلتا ہے اور وہ لسی ہے جو اصل کمال کرتی ہے جو گوشت کے اندر ایک ایسی سمیل جو عام لوگ پسند نہیں کرتے اس کو ختم کر دیتے ہیں ایون دیسی مرگ میں شکاردہ سیزن شروع ہے اگرے سو بٹیرے کارا اگرے سو بٹیرے تو گھرہ آ جاتے ہیں تیتر بھی گھرہ آ جاتے ہیں لیکن شکار کا مزہ کچھ اور ہے لیکن میں نے چھوڑ دیا ہے اس لیے یہ زیادہ مقدم ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے سر آپ کی فیورٹ سبزی کونسی ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کس موسم میں آپ پوچھ رہے ہیں سردیوں میں گو بی گوشت بہت شاندار سر گو بی پھول والی آپ پسند ہے یا بند دونوں بہترین سردیے تجھے ساگ شاوگنا کھان دے ہو ساگ بہت لا جواب چیز اور ساگ واحد سبزی ہے جو ہرگز 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 گوشت کی مہتاج نہیں ہے وہ صرف اچھے فلکے دی مہتاج اچھا فلکا اور وائٹ مکھن وائٹ مکھن ہو یا یلو مکھن مکھن ہے سینٹر جو پہا ہوئے ہیں جو اچھا جی یوگینڈا میں سبزی منڈی کے دو گارڈز تھے وہ رات بھر سبزی چوری کرتے رہے سوہ اپنے آپ کو باندھ کے انہوں نے پھینک دیا پولیس آئی اس نے شامل تفتیش کیا دو جھوتے لگایا انہوں نے مان لیا دو جانوں نے کہن دی رہے ہیں ہم ہی ساری رات ٹھانڈی چھ پائے رہے ہیں ملکھ ہے رہے ہیں لہے ہیں اور کیا پیکر ہیں آنتا ہی نی جنا واقعی آپ اس طرے آتے ہیں جس طرے فاس بولر آتے ہیں انہوں نے باپ ٹھاتا دےتا ہے کھنٹا پوٹا روز میں میں اچھی باہت ہے نہیں انہوں نے وہ باندھے بارلی کرتا ہے کہ ہلتا ہے انہوں نے انہوں کا نوازلتا ہے آج نہیں بکرا ہے وہ رہی ہے دو جب پوریس کو شلٹ پایا ہے آج میں ہر شلٹ پایا ہے مہین وارکھا بھی ہے نا بھائی نہیں تمہیں اس دن کی پندو نسائق کا کوئی اثر نہیں ہو سار میں ایسا جنا وہ پول گیا ایسا کہ اس شرٹ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا جی تمہاری ہیوی لاتا تھا ایک مالٹے رنگ کی پینا تھا ٹھوٹل مالٹا ایک ہیوی ایسا ہی جیسے پلا ہوا سیت بند سا کنوں ہوتا ہے نا وہ بن کے بیٹھ جائے ترہنی بھائی آپ کچھ ترہنی بھائی اچھا نے ڈھال بھائی کا باتا ہے نا کبراچ کسے تھے کاربار جاتا ہے اڈھال ایک کنفیوز آدمی ہے انہیں باز سے جنرلس ہی پرنا لے دی جاتی ہے بعض لوگ اتنے بہت تیز بولتے ہیں مطلب میرا کزن ہے منصور آپ کا جوٹی دار بہت تیز بولتا ہے اور اس قدر دھیما بولتا ہے کہ میں اس کی بات سٹیتھوسکوپ سے سنتا ہوں ترم جا کے مجھے سمجھ آتی وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے مجھے خوشی تھی گالبی لگتا فوتگی ہوگی اور سب آپ نے کوئی فیسٹیگل دیکھا ہے جس میں ٹوماتر مال تھی دیکھا ہے بھائی جو اسپین میں ہوا تھا ہر سال ہوتا ہے ہر سال چھبیس اگست کو ہوتا ہے چھبیس اگست کو جنار چھبیس اگست کو کسی کے اس طرح کے مسائل کو موک نہیں کرتے اچھا میں جس لیتے پمبل کرتا ہوں وہ اس لیے انہوں موک نہیں ہوتا تم تو ایکٹر ہو ڈھیر سارے پیسے لیتے ہو ہم سے اس کام کے یہ جانبورے سے کام کر رہے ہیں نہیں یہ تو ریسرچر ہے اور تمہارے مقابلے میں اس کا چیک اتنا سا ہوگا اب آئی سمجھ تمبل تو آرٹسٹ کا رائٹ ہے رائٹ نہیں ہے یہ آرٹسٹ کا عرضہ ہے سر میں اس عرض میں بڑی دیر مفتلا رہا ہوں آپ اب بھی ہیں ویسے نہیں سر بچپن میں میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی تھی میرے ایک ریلیٹیو تھے وہ اس طرح بولتے تھے تو میں ان کی نکل کرتا تھا میں اس چیز میں مفتلا ہو گیا تھا میں کاردے باہر آیا دروازہ کٹکا رہے ہیں آواز دے رہے تھے آواز نکل رہی پھر میں نے اس کو آہستہ آہستہ کبر کیا اچھا ڈرونہ خواب بے کے اٹھو فیر بھی نہیں بولیا جاندہ صحیح کہ رہی وہ آواز باہتا ہو جاتا آدمی مجھے بہت کم ڈرونے خواب آتے ہیں مجھے کافی آتے ہیں لیکن ڈرونے نہیں آتے خواب چاہوندہ ہی کوئی نہیں بندہ نے بیعث بہت کرنے کچھ لوگ پھوٹے خواب سنا کر بھی امپورٹنس نہیں جاتے یہ تو بڑی بددیانتی ہے نا بڑے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں خواب میں مجھے فلان شخصیت ملی تھی بہت بڑی برگزیدہ شخصیت کا تذکرہ کرتے ہیں ایک بندہ نے کہا کہ میرے خواب میں قائد اعظم آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ تم اس ملک کے صدر ہو علامہ اقبال بھی اور قائد اعظم بھی کہنی پڑتے صاحب نے خواب آندے ہیں جدو خواب آئی ہے شیخو پورے ویکن اُلٹ گئی ہے تو آنے لیٹرالی تھلے میں آگئے ہیں کلینکلی خواب جو ہیں وہ کچھی نیند میں آتے ہیں جب آپ ڈیپ سلمبر میں چلے جاتے ہیں جو کچھی نیند میں آتا ہے اس کو لوسیڈ ڈریم کہتے ہیں یعنی آپ کو خواب آ رہا ہے کہ آپ کے پاس سے ٹرین گزر رہی ہے اور لگا تار وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ساتھ والے کمرے میں ڈریل مشین کام کر رہی ہے تو آپ کو خواب ٹرین کا آ رہا ہوتا ہے سار ایک ایسرہ بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے سامنے پہلے بھی ایک سین ہویا ہے ڈیجا وو کہتے ہیں اس کو ڈیجا وو کہتے ہیں سار امینو بہت ہوتا ہے یہ آرزہ سمجھا جاتے ہیں اس پہ اتنا اتراو مت ڈیپ سلمبر سے مجھے ایک بات یاد آ رہی ویسے ڈیپ سلیپ ہوتی ہے سلمبر تو بزاتے خود ہلکی نیند کو کہتے ہیں ایک نائجیریان دوست تھے کلیگ تھے ٹیچر تھے عربی پڑھاتے تھے باہر کی بات تو وہ جب بھی حالچال پوچھتے تھے تو انہوں نے کہنا آپ کو نیند ٹھیک آتی ہے آپ کو گہری نیند آتی ہے تو ہم نے کہنا ہاں جی آتی ہے تو کچھ عرصے بعد پھر میں نے پوچھا کہ یہ آپ کیوں پوچھتے ہیں اس نے کہا یاد رکھیں اگر آپ مطمئن ہیں ذہنی اور قلبی طور پر تو آپ کو گہری نیند آئے گی ورنہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی بلکل ٹھیک ہے کانو گہری نیند کی دعا دیئے حسبحال شروع کرنے سے پہلے میری ہر رات گہری نیند والی رات ہوتی تھی کیونکہ مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں نے کسی جگہ لازمان اس ٹائم پہ نہیں پہنچنا میری مرضی میں جاؤں نہ جاؤں تو اس لئے گہری نیند اور بعض اوقات آٹھ ہٹ نونو گھنٹے کی نیند ہوتی تھی اب تو خواہ بھی ہوگی ہے وہ نیند یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خراتے لے رہا ہو کہتے ہیں بڑی گہری اور بڑی مزہدار نیند سو رہا ہوتا ہے مزہدار اور گہری نیند ہی سو رہا ہوتا ہے دوسرے کے لئے وبالے جان بنا ہوتا ہے خراتے میں نے پہلے بھی اسی پروگرام میں بتایا تھا جڈو خراتے لگا جڈو خراتے جڈو خراتے جڈو خراتے لیتا ہوں میں جب کبھی بہت زیادہ تھک جاؤں تب پرنا عام روٹین میں نہیں تھکتے آپ کس وقت ہیں محلے میں جب کوئی شادی ہو پھر وہاں کرسیاں سیدھی کرتا ہے کرسیاں سیدھی کرنے سے کتنے ایک آدمی تھک جاتا ہے یہ اتھے گویدہ بڑھ کے ڈانس کرتا ہے گائک تو بن سکتا ہے ڈانسر نہیں گائک تو بہت اچھا ہے پھر وہی بات ہو جائے گی دوسری طرف جائے گی بات کس طرف؟ یہ گانے تم جا کے دکھاؤ اس طرف اچھا گانے تو شرمانے تو ہوں ہدمانے تو ہوں یہ چیزیں جو ہیں انسان کی یہ موسیقی جو پرانی یادیں یہ دل کے جلترنگ چھیڑتی ہیں جلترنگ اس کو نوسٹیلجیا کہتے ہیں سلیم آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح کے واقعات کبھی آپ کے دل میں جلترنگ بجا ہو نہیں میں نے وہ چھتر چھتر بجے جلترنگ نہیں بجے یہ جلترنگ ہی ہندہ ہے آشک تھی زندگی تھی جلترنگ چھتر ہی ہندہ ہے اس کی زندگی کا اصل واقعہ مجھے یاد ہے اگر آپ اجازت دے تو جی میں سنا دوں جب میں سلیم البیلا ناسچنوٹی ہم لوگ روم میں اٹھتے تینوں اکٹھے رہتے ایک لڑکی کے ساتھ اس کا معاملہ تھا اس کی والدہ جو تھی وہ بڑی اس کے خلاف تھی کہ یہ یہ کرتا ہے یہ میری بچی کو بہکاتا ہے فلان 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 ایک دن یہ اس کے سامنے بیٹھ گیا وہ مائی ایسے چار پہی پہ بیٹھی اس نے کہتا مان جی تُسی میں نہ نراز ہو تُسی میں نہ مارنا چاہد دے ہو اے لو مار لو اس مائی نے خُسا چکے اپنا تو کوئی بارہ چودہ ایک ساچ مارے دے سر دو اور میرے سیر چی بہت جلترنگ ہی تھی تو پھر بات میں کوئی پتھر نرم ہوا کے نہیں مان جی کچھ بھی نہیں ہوا یہاں سیر نرم ہوگی کہاں مان جی میں تھے مزاک کی تاہی سیریز ہوگا یہ تو ایک دفا کا واقع ہے مان جی سیر دس دی تُسی بڑے جلترنگ کھا دے مان جی بارہا ہے میں نہیں اٹھ دے وہ جانتا مسلا یہ تو میرے ویٹ کی بیرے سے سیر پہر توڑ دا دوں چیز پوچھنے چاہوں گا پھر بھر پھر آیا یار آپ یہ کیوں کرتے ہیں اچھا منگنہ لے اسٹائل ہے میری مدلت ہوں ایک وائٹ کلر کا بھی تماٹر ہوتا ہے اس کی بھی افادیت ویسی ہے جسی اس کی اکچھا تماٹر ہوتا ہے باش شہتر کے بات بہت ہی جادا ہے بقائیات میں لے آئی ستی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ پریئے ملکم بیک بلب بیچتا ہوں ایک غریب آدمی ہوں ایک عرصے سے بزنس تھپ ہے میرے چار بلب بکتے ہیں تو کھانے کو کچھ مل جاتا ہے بجلی کا میٹر کٹ گیا وہ کہتا ہے میں نہیں بل جمع کرا سکا میرے پاس اتنے پیسے نہیں کٹھے ہوئے کہ میں ریوائیو کرواتا میٹر دوبارہ لاتا ادھار مانگا کس سے ادھار تک نہیں دیا میں بھی سویا ہوا تھا صبح سے تھکا ماندہ آیا میں سو گیا اب انہیں غصہ دونوں کو یہ تھا بیٹی کو بھی اور ماں کو بھی کہ یہ کیسے سو رہا ہے میں تو محنت کرتا رہا ہوں تم بھی کوئی کام کاج کرتی تمہیں بھی میٹھی نیند آتی انہوں نے خوب ڈنڈوں سے دھلائی کی پولیس آئی اور اس نے باقیدہ مقدمہ درج کروایا بڑا اچھا کیا سار پولیس نے یہ کہنے نہیں ہے تو مچھر بیٹھے سانسی وہ مار رہی ہیں خون مٹھا ہوں مچھروں نے کٹتا ہے یہ میں کوئی پتھالوجسٹ نہیں ہوں کہ مٹھا اور پھکا خون تمہیں بتاؤں لیکن بہرحال مچھر کاٹتا ہے ایک تو باڈی آڈور ہوتی ہے جسم سے بو یا خوشبو آتی ہے آپ نے پرفیوم لگایا ہو نا تگڑا مچھر کی ماں مر جائے اگر وہ قریب بھی آئے پھر اگر آپ کے خون کی واقعی کوئی خاص تاثیر ایسی ہے کہ جس کی بنا پر جسم سے کوئی ایسی بو آتی ہے اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کا خون کڑوا ہے خون ظاہر ہے وہ مزہ لینے کے لئے پیتا ہے غزہ وہ اچھی غزہ کھائے مطلب میرے معاملے میں مچھر عام طور پر کوئی ریائیت ہی کرتا ہے مجھے نہیں کاٹتا پوری دنیا حیاء کرتی مچھر کاٹتا ہے اس وقت مر جاتا ہے پتہ نہیں مر جاتا ہے کہ نہیں لیکن مجھے مچھر کم کاٹتا ہے میں نے بہت کڑتن کھائی ہے مجھے کڑتن اچھی لگتا ہے کڑتن کیا ہوتی ہے کڑوا ہٹ یہ نیم شم سر نیم میں تو نیم کی روزانہ میں سواک کرتا ہوں اور تھوڑی سی آپ نگل بھی لیتے ہیں نیم is very good سر مچھر بھگانے کے لئے بھی کوئی پودا ہے جی مچھر بھگانے کے لئے ہے ایک تو لوینڈر اور ایک اور پودا ہے روزمہری جی اور لیمن گراس کوئی زرائی جائے شو لگ رہے ہیں آجب مچھر دانیوں کو بڑا روایت تو وہ بھی ختم ہو گیا مچھر دانیا بڑے بڑے سٹائل رنگوں میں ڈیزائنز میں اویلیبل ہیں یبوسط زدہ سی بورنگ لک والی مچھر دانی جسے دیکھ کر ہی نیند آپ کی غائب ہو جاتی لیکن اب تو بڑی بڑی فینسی مچھر دانیا آئی ہیں بلیم ٹیفٹ نامی ہاں یہ بلیم ٹیفٹ تو وہ مچھر دانی اپنے وائٹ ہوس کے چھت پہ لگا کے سویا کرتا تھا چونکہ چھت پہ سونا ہوتا تھا اسے بڑا پسند تھا چھت پہ کھلی ہوا میں سونا چڑھ سا کیسے ہوگا چھت پہ بہت موٹا تھا یہ وہی تھا نا جو فس گیا تھا اپنے ٹب میں سارے ایک امریکی صدر تھا وہ کوئنسی آئڈم وہ کہتے ہیں وہ دریائے پٹامیک پہ صبح صبح نہانے چڑھا جاتا تھا دریائے پٹامیک میں نہانا ایسے بڑی بزدار جگہ ہے دال گل مچھنا دی ہو رہی ہے تو پٹامی تے پوٹیکوس تے پٹھنے چڑھا ریور پٹامیک آپ واشنگٹن ڈی سی جائے نا تو ہر طرف سے دریائے پٹامیک آپ کو نظر آئے گا جس طرح گجرات جائیں تو ہر طرف سے دریائے چناب وہ شیر نہیں ہے سید زمیر جعفری کا کچھ روز گزارے ہیں گجرات میں ہم نے بھی دریائے چناب اول دریائے چناب آخر آپ کو بھی مچھر مچھر لڑتے ہیں جی بالکل ایک دفعہ ملیریا ہو گیا تھا اور کافی سویر ہو گیا تھا اس میں ساری یہ ہے کہ بخار ایک دم سے بڑھتا اور ایک دم سے نیچے آتا ہے پھر وہ کنین کی گولیاں اور وہ دوسری دیتے تھے سار ایک دور سے کنین بھی ہوں دی سی وہ کنین جائی ہاں جی اسے کنین بھی کہتے تھے بڑی کڑوی گولیاں ہوتی تھی یہ ملیریا جی جی کے خلاف تیر بہدف نسخہ ہوتا تھا یہ پھر مجھے یاد آ رہا ہے انور مسعود صاحب تمہیں دیاں گولیاں کریلیاں تو پھکیاں اہاں انہاں نالو چاڑ لو کنین دیاں ٹکیاں ووہاں کورت امہ جی کورت امہ وہ گول سا ہوتا ہے دیکھنے میں اس قدر خوبصورت اور ایسا دھوکے باز یہ ایک آئٹم ہے یہ لگتا ہے جیسے کیوی ہوتا ہے نا کیوی فروٹ ہوتا ہے کہ کٹ کر بڑا مزا آئے گا اس قدر بھیانک ہے عبرتناک ہے چرائتہ کیا چیز ہوگا اس کے آگے سر یہ چرائتے کے بعد دیسی گھی کیوں کھاتے ہیں زیادہ یہ کسی حکیم سے پوچھنا میں حکیم نہیں ہوں پرانے بابے تھے ہی دازدن سینو دازدے سانتن دازدے بابیاں کو بہت بیٹھا رہا تھے تیری شکل بھی خدا بھی قسمہ بابیرگی ہوگی مچھروں کا تذکرہ ہو رہا تھا بیویوں کا تذکرہ ہو رہا تھا انڈیا اس سال تیسرے نمبر پہ آیا ہے شہروں کی پٹائی کے حوالے سے جہاں بیویوں نے شہروں کو دھویا ہو حالانکہ بیویوں کی پٹائی میں نمبر ون ہوا کرتا تھا افغانستان کے بعد نمبر ون انڈیا اب اس طرف سے بھی شہر و غل اٹھنا شروع ہوا ہے اور نمبر ون ہے مصر ایجپشن بیویاں بہت پٹائی کرتی ساڈے مونٹے نے جڑے انڈیا بیاں کی تھی ایجپشن بیاںو نہیں ہے نمبر ون کونٹے انڈیا میں بہت پٹائی کرتی ہیں تیسرے نمبر پہ انڈیا ہے لیکن ایک سہت مند رجاہن ہے انڈیا میں کہ اب کتا نہ ملے نا کہ تم جہاز نہیں لے کر آئیں وہ سوٹا گھر نے دی ساس اور نندیں واقعی وہ بتاتی ہے کہ جہاز میں میں ایک ڈنڈا لے کر آئی ہوں وہ خصوصی طور پہ اب نہ پوچھنا کبھی ورنہ پھر میں تمہیں بتاؤں گی جہاز لائے کیا کیا اور ٹھیک ٹاک پٹائی کرتی ہیں یہ سٹیٹسٹیکس بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ دھلائی ساسوں کی نندوں کی جہیز کی ایشیو پر ہوتی ہے اچھا عیرہیبز میں بلکل ڈیفرنٹ ہے یہاں جہیز لڑکی کو دیتے ہیں وہاں لڑکا سارا بندو بس کرتا ہے تمہیں tube جہیز دیتا ہے پورا گھر بناتا ہے ہیوز قسم کی لوری بھر لیتا سامان کی جس کو جہاز کہتے ہیں اور اسی سے جہیز بنا ہے اسی سے وزارتیں صندوق الازواج بنی ہے جو شادی کے لیے کرس دیتی ہے یہ یو اے ای میں ہے یہ وزارت باقی صاحب نے کافی ٹرائی کی تواجل و ادھار چاہیے بہت میں وزارت نے ادھار یو اے ای کو مس کرتے ہیں اب میں کبھی ماضی کو یاد نہیں کرتا جو ہو گیا باس اللہ معاف کرے کریے جس شہر کا آپ آکے صرف آڑو کو ایریٹیٹ کرنے کے لیے اس طرح کر کے بات کرنے کا تک کیا بات صرف اے ہی نہیں کر رہے ہیں یہ جس شہر کا واقعہ بتا رہے ہیں نروڈا صرف ایک پیبلو نروڈا بھی تھا جی پیبلو نروڈا وہ چلین پوٹ تھا بہت بڑا سپینش کا بہترین شہروں میں سے جیسے گارسیا لورکا تھا پلے رائٹ شاعر بھی تھا لورکا کا پلے یاد ہے بلاڈ ویڈنگ ایک کنیرڈ کالیج نے کیا تھا کمپیٹیشن میں جب ہم گورنمنٹ کالیج میں تھے بہت شاندار پلے تھا پیرن کوپر نے کروایا تھا کالیجز میں رواج ختم ہو گیا یہ نہیں نہیں جی سی ڈی سی اب بھی کرتا ہے ڈرامے ہوگا عظام سکا بہت شاندار ڈراما تھا یہ پانچ چار سال پہلے تین سال پہلے ہوا آڈو صاحب آپ نے کوئی ڈراما کیا یونیورسٹی یا کالیج دور میں آپ نے ایک ڈرامے میں یون سوک پاوک کرو یون سوک پاوک وہ جو نام تم لینا چاہ رہے ہیں وہ موپساں ہیں کیا بڑا چھوٹ سٹوری رائٹر دنیکلس فرنچ رائٹرز بہت عظیم رائٹرز تھے یہ انگریز تو ان کے آگے چیز ہی کوئی نہیں چیز ہی کوئی نہیں چل کر گا پھڑیا گیا جناب تسی میرے علے توجہ دیو کافی دین ہوگا تسی میں انہوں ٹیم نہیں دیتا تم چپ رو سر بریم شیکسپیر کا کون سا ڈراما آپ کو انہوں اتنی رہن تھے ہاں گیا کاتے کیا کرتا ہے انہوں رہن دہا ہے چل سر بریم شیکسپیر کا کون سا ڈراما آپ کو میں نے سن لیا ہے اوثیلو میں اس کی بڑی تعریف کر چکا ہوں ہم لیا ہے ہم لیٹ بہت شاندار ہے پھر جولیس سیزر کینگ لیر کینگ لیر اینڈ میکبت اچھا آپ نے الف لیلہ دیکھا ہے الف لیلہ دیکھا ہے کیا الف لیلہ پڑھی ہے اور الف نہیں ہے یہ الف لیلہ ہے الف means one thousand nights اور یہ جو الف لیلہ ہے یہ سنسکرٹ کی ایک کہانی تھی پنچ تنتر یہ اس کا ترجمہ تھا جو آیا اور الف لیلہ کے نام سے یہ مشہور ہوگا اپنے پرستے بہا کے دوستہ سے شک کری جاتے ہیں اور سنسل کیا ہے اگر لیلہ کلی ہی روزی سر ہو تھا کی نہیں ہے ایک ہی رو تھا ایک ہی رو تھا بے شمار کہانیاتی اللہ دین بھی تھا تنے اللہ دین چراگ میلے ہیں کی کرایں گا اللہ دین چراگ رکھڑ کے نا جی نو کھے گا دوسو داراتے تھے ساہر کو اردو دا بیس نوول تا دستو بنیاد پڑھا قید پڑھو قید بہت چھوٹاست نوول وہ کس کا سر عبداللہ حسین ہرے رہے کوئی اور مشہور ہے دوجہ ناور کوئی مشہور اس کا اداس نسلے ہی ہے لیکن تم اداس نسلے نہ پڑھنا قید پڑھو آپ پڑھا کرے کمزور نسلے وہ پڑھے کر اداار نسلے یار تمہارا اداار لینا اتنا بدنام کیوں ہے یہ ان دنوں کی بار میں آپ دوبارہ پڑھائی شروع کرنے لگا ہوں گویا پہلے پڑھیں آپ پہلے میں آپ پانچ پڑھا ہوں نا پانچ پڑھے ہیں تو حمت ہے آپ کی اگر آپ خموش رہے تو لگتا ہے ماسٹرز کیا ہوا پڑھو پڑھو ضرور پڑھو اور پڑھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتا میں شروع کر دینا اب دوبارہ میں کم از کم ماسٹر تو کروں گا میں اس میں تمہیں جتنی ہلپ چاہیے تو دوں گا ہفتے میں دو دن یہ میرے پاس آئے دیکھو جن کے ساتھ تم ہمیشہ مزاق کرتے ہو اسی اتار کے لونڈے سے دوا لینی پڑھے گی ساتھ روبی آجائے اچھا روبی میں نے روبی کو ضرور پڑھائیں میں تو فارسی سیکھنا چاہتا ہوں باغی صاحب آپ سے ایسے پشتوں اور فارسی بہت قریب ہیں نہیں چونکہ پشتوں میں ہیں الفاظ میں مخا دا وہ صدنک دا پاست موٹا دا انگری دے وچاست اور جناب میں نے بھی دو منٹ دے دیو پرانے دور جناب کی ہندے سن کی ملن ورط نمدہ سی پتاسے ہندے سن چھوارے ہندے سن ٹانگر اور میں تھے بچپنے بہت زیادہ کھا دے نے آج جو جناب نظر ہی نہیں آ دیا کسے چلیاں گئی ہیں کس نے کھا ہے نظر نہیں ہے کونسی چیز چاہیے تمہیں بلکہ پتوں کی کہ ٹانگر میں تمہیں کھلا دوں تم کو گے کہ الٹی میٹ ہے آخری ٹانگر دنیا مگر جناب جناب بار بٹن دا مرونڈا ان دا بھی جواب نہیں پھر وہی بات آگئی آفتاب سن لیجی پلیس ملتان کے لیے ہم لوگ پتوں کی ٹال پلازا سے جیسے میں نے گاڑی کراس کی وہ دونوں سائیڈوں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ تھیلے سے لے کے وہاں سے میں نے مرونڈا لیا گلاب کے پھول بھی لے کے کھڑے ہوتے ہیں گجرے لے کے کھڑے ہوتے ہیں جنازے پہ نہیں لے کے جاتے ہیں اگر محبوبہ تھی تو اسے لے کے دیتے ہیں پوری بات ابھی سنی ہے مرونڈے کے ساتھ گجرے لیے ہوں گے what a date بھئی جی وہ مرونڈا میں نے لیا پس اس کے بعد میں نے اس کو پیسے دیئے مرونڈے والا کو نکلے تو اس نے مجھے کہا کہ کھڑے خوبصورت گجرے ہیں دائری بات ہے میں نے اس کو یہ تو نہیں کہنا تھا میں نے لے کے دیتا آپ نے اس کو پہنائے خود میں نے پہنے گجرے پہنے اے دو کھنٹے ٹور پلاسے سے نچتا تو تین از رات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر موسیقی